سبسکرائب کریں اٹیک سیروائیول یوٹیوب چینل کو اور بیل ایکن کا دوائے ہیں لیٹس ٹیکنالوجی ویڈیو سب سے پہلے دیکھنے تو دوستو میرا نام ہے ایسن علی اور آپ دیکھنے اٹیک سرائیول تو چلیے شروع کرتے ہیں ہی وٹس اپ گائز یہاں پر میں آج آپ کے ساتھ بات کرنے والا ہوں ریڈ می وائی ٹو یا کہہ لیجے ایس ٹو کی انڈرود پائی کی بیٹا کو اپڈیٹ لے کر یہاں پر جو مجھ سے یوزر سے ہیں کافی کوسٹنز بھی کر رہے تھے کہ انڈرود پائی ابھی تک 9.4.11 میں نہیں دیکھنے کو ملا کب تک دیکھنے کو ملے گا اور اس کے ساتھ یہاں پر میں بات کرنے والا ہوں کہ شاومی ہمیں بے وکوف بنا رہا ہے یہاں پر انڈرود پائی کی بیٹا اپڈیٹ کو لے کر یہاں پر ڈیٹیل کے ساتھ آج اس ویڈے میں میں آپ کے ساتھ بات کر لیتا ہوں اسی ٹوپک پر کہ بھئی یہاں پر شاومی ہمیں کس طرح سے دوبارہ سے بے وکوف بنا رہا ہے حالانکہ کافی ڈیوائسیز ایسی ہیں شاومی کی جن کی اپڈیٹس میں شاومی نے کئی بار ہمیں الجانے کی کوشش کی ہے تو یہاں پر اگر تو بھئی آپ بھی ریڈمی وائی ٹو یا ایس ٹو ڈیوائس کے یوزرز ہیں تو آپ اس ویڈیو کو اینڈنگ تک دیکھ سکتے ہیں اگر تو بھئی آپ بھی یہ سب کچھ جاننا چاہتے ہیں اپڈیٹ کے بارے میں تو امید ہے کہ آپ کو یہ ویڈیو پسند آئے گی اگر تو بھئی ویڈیو پسند آئے تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اور اس کے ساتھ اگر آپ اس چینل پر نیو ہیں تو چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کر لیجئے گا تاکہ میری نیو آنے والی اپڈیٹس آپ کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکے تو بیسیکلی فرنٹس یہاں پر میں آپ کو پروف بھی دکھا دیتا ہوں شاومی والوں کی طرف سے اور اس کے ساتھ یہاں پر میں آپ کو 9.3.28 سے بتا دیتا ہوں کہ بھئی جب یہ اپڈیٹ آئی تھی تو اس میں ہمیں یہ بتایا گیا تھا کہ بھئی ریڈمی Y2 اور S2 کے لیے جو دیوائیسز ہیں اس کے لیے جو اپڈیٹ ہے وہ سسپینڈ ہے کیونکہ یہاں پر انڈویڈ پائی کو جو بیٹا ہے وہ ٹیسنگ میں ہے مطلب کہ یہاں پر جو ہمارے لیے اپڈیٹ سسپینڈ ہو رہی ہیں ان کا جو مہرا بنایا جا رہا ہے وہ انڈویڈ پائی کی بیٹا اپڈیٹ کو بنایا جا رہا ہے تو بھئی یہاں پر ایک تو مجھے بات سمجھ نہیں آتی اتنا چھوٹا تھا جو بگ ہے اسے فکس کرنے میں ان کو اتنا ٹائم کیسے لگ رہا ہے حالانکہ جو چار ڈیوائیسز میں انہوں نے ایک ہی ٹائم میں اپڈیٹ دینا شروع کی تھی جیسے کہ ریڈمی نوٹ 6 پرو ریڈمی نوٹ 5 پرو ریڈمی 6 پرو ایسی کچھ ڈیوائیسز تھیں جن کو انہوں نے اپڈیٹ دینا سٹارٹ کر دی تھی ایک ہی ٹائم میں جب بھئی تم لوگوں نے چلو ایک ہی ٹائم میں اپڈیٹ دینا سٹارٹ کی تین ڈیوائیسز کو تم لوگوں نے ایک ہی ٹائم میں اپڈیٹ دی دی اور چوتھی کو تم لوگوں نے انس میں بگ آگیا بھئی ایسے کیسے ہو سکتا ہے ظاہر سی بات ہے تم لوگوں نے ایک ہی ٹائم میں ان سب کے لیے روم بنایا جب روم ان کے لیے بنایا تو ظاہر سی بات ہے اس میں کوئی خرابی تو نہیں آنی چاہیے دائر سے بات ہے کہ تم لوگوں نے خود بھی تو ٹیسٹنگ کی ہی ہوگی اور اس کے بعد بھئی یہاں پر پہلی بات ہماری جو اپ ڈیٹ کو سسپینڈ کیا جا رہا ہے وہ اسی وجہ سے کیا جا رہا ہے کہ بھئی وہاں پر وہ کھلے ہو جائیں ہماری اپ ڈیٹ کے بارے میں مطلب کہ یہ یوزر یہ سمجھیں کہ بھئی ہماری اپ ڈیٹ پر کام ہو رہا ہے اس میں کوئی بگ آ گیا ہے مطلب کہ 32 یا 64 بٹ کا کوئی بگ ہے تو یہاں پر اب ہمیں یہ اپ ڈیٹ جو ہے وہ آنے والے ویکس میں دیکھنے کو مل جائے گی اس طرح یوزرز خوش اور ہم بھی خوش تو یہاں پر بیسیکلی ایسا بالکل نہیں ہے میں یہاں پر آپ کو شاومی کا پروف دکھا دیتا ہوں کہ شاومی نے ہمیں کس طرح بے وکوف بنایا ہے مطلب کہ یہاں پر میں آپ کو بتا دوں پچھلی بار تو ہمیں یہ کہا گیا تھا کہ بھئی آپ کی جو بیٹا اپ ڈیٹ ہے وہ سسپینڈڈ ہے مگر یہاں پر ہمیں کیا کہا گیا ہے یہاں پر آپ سب ہی دیکھ سکتے ہیں اس کے بارے میں میں نے ایک ویڈیو بھی بنائی ہے اس ویڈیو سے پہلے ایک ویڈیو آئی ہے اس کے بارے میں میں نے ڈیٹیل کے ساتھ بات کی ہے تو یہاں پر میں بات کر لیتا ہوں 9.4.11 کی تو یہاں پر ریڈمی نوٹ 4 اور ریڈمی 5 کے لیے جن کے لیے ڈیلے کی گئی ہے ان کے بارے میں بتا دیا گیا ہے کہ بھئی ہم ان کو اپ ڈیٹ ابھی نہیں دیں گے سسٹم ایرلرز ہیں اور اس کے ساتھ یہاں پر جو دوسری اپ ڈیٹ آئی ہے جن میں یہ بتایا گیا ہے کہ ہم اوٹی اے کے ثروع اسے انسٹال کر سکتے ہیں ٹھیک ہے بھئی اوٹی اے ہی آیا آیا تو صحیح مگر یہاں پر ایک بات ابھی چونکا دینے والی بات ہے کہ یہاں پر ہمارے یہ جو ریڈمی نوٹ 6 پرو ہے ریڈمی نوٹ 5 ہے ایسی کچھ ڈیوائسز یا ریڈمی نوٹ 6 پرو ایسی ڈیوائسز کے لئے اوٹی اے روم آ گیا ہے مطلب کہ اوٹی اے اپ ڈیٹ آ گیا ہے مگر یہاں پر جو ریڈمی وائ ٹو یا ایس ٹو ہے اس کا اس ڈیوائسز میں نام ہی نہیں ہے مطلب کہ ان کے لئے جو پچھلی ڈیوائسزیں ریڈمی نوٹ 6 پرو یا ریڈمی 5 یا ایسی یہ ڈیوائسز ہیں ان کے بارے میں روم بنا ہے اور انہوں نے روم دیا ہے اور اس کے ساتھ جو ریڈمی وائ ٹو ہے اس کے لئے روم انہوں نے بنایا ہی نہیں اگر بنایا ہوتا تو یہاں پر ہمارے لئے اوٹی اے روم بھی ہوتا اور اس ڈیوائسز میں نام بھی ہوتا مگر یہاں پر ہمارے لئے نام نہیں ہے نہ ہی اوٹی اے روم ہے تو ظاہر سی بات ہے کہ یہ جو اپ ڈیٹ ہے یہ ہمیں الجانے کی نیڈ کر رہے ہیں کہ یہاں پر الجایا جا رہا ہے کہ بھئی یہاں پر ہم نے اپ ڈیٹ ان کو بتایا ہی نہیں کہ ان کی ڈیوائس کا نام ہے بھی یا نہیں تو یہاں پر یوزر ہمیں ایک ہفتہ پورا کمنٹس کرتے رہیں گے کہ بھئی یہاں پر میں آپ کو بتا دوں اب یہاں پر جو یوزر ہیں وہ یہ ایکسپیکٹ کر رہے ہیں کہ بھئی ہمیں یہاں پر ہو سکتا ہے کہ منڈے تک اپ ڈیٹ دیکھنے کو مل سکتی ہے مگر بیسیکلی بھئی میں آپ کو یہاں پر بتا دوں کہ شاومی کا کوئی بھروسہ نہیں ہے آپ لوگ ویٹ ایسے مت کیجئے ایسے خواہ مخواہ آپ ویٹ کریں گے تو آپ داہر سے باتیں پریشان ہوں گے تو بیسیکلی میں یہاں پر آپ کو بتا دوں کہ یہ جو اپ ڈیٹ ہے یہ بیسیکلی ہمیں تھوڑا سا گھومیا جا رہا ہے اور یہ اپ ڈیٹ مجھے نہیں لگتا میں یہاں سے 50 یا 30% بہت رہا ہوں کہ آپ کو اپ ڈیٹ ملے گی 100 میں سے مطلب کہ 100 میں سے 30% صرف 70% میں شور نہیں ہوں کیونکہ یہاں پر پچھلی بار تو چلو ہمیں بتا دیا گیا تو سسپینڈ ہے مگر اس بار ہمیں کچھ بھی نہیں بتایا گیا کہ سسپینڈ ہے یا نہیں بھئی اگر یہاں پر جیسے ریڈمی نوڈ 4 ریڈمی نوڈ 5 میں ہمارے لیے بتایا گیا ہے کہ بھئی آپ کی جو ڈیوائس ہے مطلب کہ اس کو سسپینڈ اس کے جو اپ ڈیٹ ہے اس کے کوئی ایررز آ گئے ہیں اس لی وجہ سے ہم نے سسپینڈ کی ہے وہاں پر بتانا چاہیے تھا انہیں مگر انہوں نے نہیں بتایا تو یہاں پر ایک ہی سمجھ سکتے ہیں کہ جو یوزر سے ان کو گھمایا جا رہا ہے کہ بھئی وہ سوچ میں پاگل ہو جائیں کہ بھئی یہاں پر ملے گی یا نہیں تو یہاں پر تھوڑا سا مطلب کہ آپ خود ہی سوچیں کہ بھئی یہاں پر ہمیں انفارمیشن ملنی چاہیے تھی اور شاومی ہمیں خود انفارمیشن کوئی بھی نہیں دے رہا تو بیسیکلی میں آپ کو یہی بتاؤں گا کہ بھئی آپ منڈے تک کا انتظار مت کیجئے ہاں مگر ایسے کئی بار ہوتا رہا ہے کہ بھئی فرائیڈے نائٹ کو ہمیں اپڈیٹ کچھ دیوائسز کو دے دیتا ہے اور کچھ دیوائسز کو دیتا ہے بعد میں شاومی مگر یہاں پر جو کچھ دیوائسز کی آئی ہے لیسٹی یہاں پر ریڈمی وائی ٹو کا نام ہی نہیں ہے تو ہم کیسے ویڈ کر سکتے ہیں آپ خود ہی سوچئے یہاں پر مجھے چانسز بہت کم ہیں ہو سکتا ہے کہ آپ کی جو منڈے ہے اس میں آ جائے بیٹا میں اپڈیٹ یا آ جائے یا نائٹلی اپڈیٹ آپ کو مل سکتی ہے مگر یہاں پر میں شور نہیں ہوں کیونکہ یہاں پر افیشل کوئی بھی نہیں آئی ہے کہ آپ کو منڈے کو نائٹلی اپڈیٹ ملے گی جب میں آپ کو افیشل بتا رہا ہوں یہاں پر میں بھی خود آپ کو بتا رہا ہوں کہ یہاں پر مجھے نہیں لگتا کہ آپ کو اپڈیٹ دیکھنے کو ملے گی نائٹلی تو تو فرنڈز یہاں پر میں آپ کو کوئی بھی آتا نہیں بتا رہا کہ آپ بعد میں مجھے بولیں کہ بھئی آپ نے جھوٹ بولا ہے یہ وغیرہ وغیرہ تو بیسیکل ہی بتا رہا ہوں کہ میرے کو نہیں لگتا کہ آپ کو اپڈیٹ ملے گی اور یہاں پر میں آپ کو ریکمینڈیٹ یہی کروں گا کہ بھئی اگر آپ کو اپڈیٹ میں ہے تو بول رہا ہوں کہ اپڈیٹ نہیں ملے گی اگر تو نہیں دیکھنے کو ملتی تو آپ زیادہ پریشان مت ہوئیے آنے والے وقت میں کبھی نہ کبھی شاومی ہمیں اپڈیٹ دے گا ہی دے گا اپڈیٹ داہر کی باتیں کہاں جائے گی یوز اس کو ہی ملے گی تو فیلحال آج اس ویڈے میں میں نے آپ کے ساتھ یہی بات کرنی تھی ریڈمی وائی ٹو کے لئے تو امید ہے کہ ویڈیو پسند آئی ہوگی اگر تو ویڈیو پسند آئی ہو تو ویڈیو کو لائک کیجئے گا اس کے ساتھ چینل کو سبسکرائب کر کے بیل آئیکن کو پریس کرتے جائیے گا تاکہ میری نیو آنے والی اپڈیٹ صاحب کے پاس سب سے پہلے پہنچ سکیں اور اس کے ساتھ میں یہاں پر پپ جیز ایسے کھیلتا ہوں